اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر کروں آج کی ویڈیو میری کوئی ٹیک کے والے سے نہیں ہے آج کی ویڈیو جو میری ہے وہ میں آپ کو ایک ایک سمجھنے شخصیت ہیں شخصیت ہی سمجھیں اس کو تو اس پر میں میری ویڈیو بنا رہا ہوں اور بہت عجیب قسم کی شخصیت ہے جس کے پاس اکل سینس کا کچھ بھی نہیں ہے اکل تو ان کے پاس ہے ہی نہیں جیسے اکل ان کی دہاز چلنے گئی ہوئی ہے وہ اس طرح کی مطلب شخصیت کے بارے میں میں آج سے بات کروں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے میں اس پہلے جس دوست نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں دوستو آج ہی ایک پٹھواری میرے پاس آیا پٹھواری آپ سمجھتے ہیں جن کو آج کل ان کے شو باس نے جو نام دیا ہے دھداری تو اس نے کہا کہ پاکستان بہت زیادہ ترکی کر رہے ہیں پاکستان کی حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں اس ڈیٹھ منز کے اندر تو میں نے اس سے پوچھا کہ چلیں جی پاکستان ترکی کر رہے ہیں اب مجھے چند چیزوں کے بارے بھی بتائیں تو ایک میں نے اس نے کہا کہ اس سے میں نے پوچھا کہ اب یہ بتائیں کہ پیٹرل جو امران خان کی گورنمنٹ میں کتنا تھا اور اب کتنا ہے اس وقت آپ لوگیاں کہتے تھے اس وقت کہتے تھے کہ پیٹرل بہت مہنگا ہے سستہ ہونا چاہیے ایسا ہے تو امران خان کو سستہ نہیں کر رہا اسی پرائس پہ وہ دے رہا تھا تو اب جب میں نے ان سے پوچھا تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کم کریں اس کی ملک کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انٹرنیشنل ریٹس جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہیں تو میں نے کہا امران خان کی گورنمنٹ اچھی چیز سے تو اسی طرح کے سر میں نے آٹھے کے بارے میں پوچھا تو میرے خیال میں میں نے کہا آٹھا بھی 20 رپے بر کے جی مہنگا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ مہنگا ہوا ہے لیکن اب دن دم آگیا ہے سستہ ہو جائے گیا پھر میں نے چینلی کے بارے میں پوچھا اسی طرح میں نے گھی کے بارے میں پوچھا ایسی کوئی مطلب یہ نسل ہے نا پٹھواری ہیں ایسی مطلب گھٹیا نسل کے لوگ ہیں ان کو اگر بات سمجھائی جائے گی ان کو بات سمجھائی ہیں تو یہ اس چیز کو الٹا لکھے چلتے ہیں ہر چیز میں ٹھیک ہے میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ امران خان پریشتہ ہے لیکن امران خان نے ان کے جو پینتی سال گورنمنٹ کے ہیں اس میں سے امران خان نے بہت سارے کام ان سے بہت زیادہ اچھے کیے ہیں تو اس میں سے کچھ کام اس نے دلت بھی کیا ہے وہ فرشتہ تو نہیں ہے ہے تو انسان ہے لیکن یہ منحوس یہ جتنے بھی پی ڈی ایم کی پارٹیز کے ہیں ایسے کوئی منحوس لوگ ہیں صرف امران خان کو گرانے کے لیے ہر چیز سے یہ گر چکے ہیں اگر ان میں مولانا ڈیزل کے بارے میں بات کی جائے تو وہ فتوے دیتا تھا کہ جی عورت کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے اسلام میں جائز نہیں ہے اب وہ مریم کے ساتھ لگا ہوا ہے اب مریم کے ساتھ اس کی اٹھت بیٹھے کو رہی ہے اب وہ اسلام کو استعمال کرتا ہے کہ جی نہیں جی مریم ٹھیک ہے ایک لیڈر ہے اب اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھ جائے جائے اس کے بیٹے نے کیا کیا ہے کہ اپنے آفس میں سے زیادہ وہ جس نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی اسی طریقے سے ایم پیم کو دیکھ لے جائے ایم پیم کو وہ کچھ ملا ہی نہیں جو ان کو ملنا چاہیے تھا جو ان سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے میں ویسے کیوں لیگ کو بھی کہوں گا کیوں لیگ نے بھی تھوڑا سا مطلب ہے جیسے ان کا تارک چیما ہے تارک بشیر چیما صاحب وہ ان کے ساتھ پیڈی ایم میں آگئے ہیں یہ ان کی ایک گیم تھی کہ ہم دونوں سائٹ پر رکھ لیں انہوں نے کہا کہ اگر کامیاب ہوگئے تو کیجئے چیما صاحب پھر دوبارہ ہمارے ساتھ آ جائیں کہ اگر ناکام ہوگئے تو چیما صاحب اتر کڑے ہیں کل وہ ان کو رازی کر لیں تو انہوں نے بھی ڈبل گیم کی ہے یہ ساری جتنے بھی پائلٹیز ہیں یہ ساری ساری ایک سائٹ پر کٹی ہوگی ہیں اور یہ امران خان کو اب یہ سارے کے سارے پیڈی ایم والے جتنے بھی ہیں وہ سارے سارے پریشان ہیں اس چیز پر کہ اب ہمارے ساتھ ہوگا کیا کیونکہ اب ان سے گورنمنٹ نہیں چل رہی اب ان کو سمجھے نہیں آ رہے کہ کیا کیا جائے آج ان کے فوجہ آسف صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ اکھیلے مہنگائی برداشت نہیں کر سکتے ہمیں میٹنگ کرنی ہے میٹنگ کے اندر ہم بتائیں گے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور چبل انسان تمہیں مطلب جب تم نے اس وقت تو بڑا کہا تھا کہ امران خان مہنگائی کر رہا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو کہ آپ تم لوگ برداشت کر رہے تھا آپ یہ ساری چیزیں برداشت کر رہا تھا آپ کے پاس بھی تو وہی ٹیکس آ رہا ہے ہر چیز وہی آ رہی ہے امران خان کی کو برداشت کیا جا رہا تھا لیکن آپ لوگ کہتے ہو کہ نہیں ہم لوگ اپیلے برداشت کی کر سکتے اب ایک ویسے شباز شریف جو ہمارے وزیراعظم صاحب ہے ان کے لئے ایک شرم کی بات ہے آج یہ امریکہ کے ایک نیوز پیپر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی تصویر بنائی گئی ہے ایک پکیر جیسے پیسہ مانگتا ہے اس طرح ایک تصویر بنائی ہوئی ہے اب پٹھواریوں کو کون سمجھائے وہ بہی روز اپنے سینس کو استعمال کریں کسی بھی پائیوٹی کو سوچ کریں کم از کم جو اچھی بات ہے وہ ایک دوسرے کی بات کوئی ڈاپٹ کریں مجھے تو ہوتا ہے کوئی چیز بھی نظر نہیں آپ کوئی اچھی بات ہے یہ گردار لوگ ہیں یہ اچھے لوگ نہیں ہیں تو ویڈیو ختم کرتا ہوں ویڈیو میں میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو اپنا پیار رکھیں گا خدا آپ